اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری بہنوں میں ان میں سے جو ایک بہنیں اس کا جوہنا الحمدللہ ہم لوگ نے رشتہ پکا کر دی اور اچانک سے بس رشتہ بھی ہو گیا اور اب اس کی شادی کی تیاریاں بھی چل رہی ہیں مطلب کچھ چیزیں اتنی جلدی ہو جاتی ہیں زندگی میں کہ انسان کو سمجھ بھی نہیں آتا تو ہم لوگ بہت زیادہ کونجس ہوا کرتے تھے باجی بہت مشکل سے جوہنا ان کے لیے کسی کو ہاں باجی نے کیا ہے دن رات وہ اتنا پریشان رہتی ہے لیکن جوہنا الحمدللہ بس آپ کو پتے جہاں پہ اچھے لوگ نظر آئے تو بندہ آسرہ نہیں کرتا تو بس آپ سب جوہنا دعاوں کی بھرپور درخواست تھے کہ الحمدللہ بس اب ہم لوگ جوہنا تیاری بھی مصروف ہیں اور شادی تو جائیں گے پنجاب میں ہی ہوگی تو الحمدللہ وہاں ہمارا اپنا گاؤں ہیں وہاں بھی مزید انشاءاللہ جو بھی ہوگا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی ایک مہینہ کمپلیٹ ہے شادی میں لیکن آپ کو پتے ہیں مہینہ کچھ بھی نہیں ہوتا سال بھی کم ہوتا ہے لازٹ میں مجھ سے جو چھوٹی بہن اس کی شادی بھی تھی اس کے لئے پورا چھ مہینہ ہمیں ٹائم ملا تھا اور چھ مہینوں میں ہم سے کچھ بھی تیاری نہیں ہو پا رہی تھی مطلب لازٹ ٹائم تک ہم اتنے زیادہ بھاگ دور کر رہے تھے کیونکہ جب ہمارا مطلب ہماری جب شادی بھی تھی تب اتنے زیادہ نخریں نہیں تھے اور مطلب اتنے زیادہ چیزیں بھی نہیں تھیں آج کل تو اتنا کوئی ایڈوانس ماحول ہو گیا ہے نا یہ آٹھ دس سالوں میں اتنا چینج ہوئے نا کون کون اس بات پر اگری کرے گا کہ پاکستان کا ماحول آٹھ دس سالوں میں بہت زیادہ چینج ہوگی یہاں پر لڑکی ہر چیز جو ہے نا وہ ویسٹرنس ٹائم میں چاہتی ہے سب سے پہلے جو ہے نا آپ نے ہلکے سے آئل میں پیاز شامل کرنے آئل کا استعمال آپ نے بالکل بھی ہلکہ رکھنے لیکن پیاز آپ نے اس میں زیادہ شامل کرنے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے آپ جب کھجری بنائیں گے نا تو پیاز کی تاثیر سے بہت بدست آپ کا ویٹ لوس ہوگا اس کے ساتھ آپ نے اس کی اکورڈنگ بھی جب پیاز لال ہو جائیں تو تب آپ نے جو ہے نا اس میں سابت جو ہے نا وہ زیرہ ڈالنا ہے تھوڑا سا اور ساتھ نہیں نمک شامل کرنے اور اپنے اکورڈنگ آپ نے پانی شامل کرنے یہاں پہ میں نے پریشر ککر میں چڑھایا اگر آپ لوگ سمپل جو ہے نا کسی بھی پین میں اوبالیں گے یا پکائیں گے بغیر کسی مطلب پریشر کے تو آپ جو ہے نا وہ چاول اور ڈال کو اکٹھے شامل نہیں کریں آپ پہلے ڈال کو اچھے سے گلا لیں اس کے بعد آپ چاول شامل کریں یہاں پہ پریشر ککر میں اس لیے میں بنا لیں کیونکہ ٹائم بہت زیادہ کم ہوتا ہے تو شکر ہے کوئی نہ کوئی آسانی ہے الحمدللہ تو اس میں جو ہے نا میں نے چاول کو اور جو مون کی ڈال ہوتی ہیں آپ چلکے والی بھی استعمال کر سکتے ہیں جو پلین ہوتی ہے وہ بھی میں آپ پلین اس لیے استعمال کر سکتی ہوں اگر آپ پلین پیلی مون کی ڈال استعمال کریں اس طرح کھچڑی بنانے میں تو اسے آپ کا ویٹ لوس بھی کافی اچھا ہوتا ہے آپ کو چاول کھانے کی کریونگ بھی نہیں ہوگی اور بہت زبدیس ریزلٹ ملیں گے اچھا یہ ریسیپی بھی جو ہے نا آپ دوپہ لنچ میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے اوپر بھرپور آپ سالات ڈالیں گھر میں چکن کا کھانا بنا ہو یا گوش کا آپ جو ہے نس میں اس کے اوپر ڈال کے وہ بھی کھا سکتے ہیں کوئی بھی رسٹرکشنز نہیں ہیں لٹریلی بہت زیادہ ہیلڈی آپشن ہے بس اس کو پھر ہم نے پریشر دے کے بند کر دینا ہے جیسے ہی یہ پک جائیں گے تو آپ کو پتہ ہے پریشر بندہ پندرہ میٹ ہی دیتا ہے پریشر کوکر کی سیٹی جب وہ سیٹی جب بلکل سیٹ ہو جائے گی بند ہو جائے گی تو اس کے بعد یہ ہو جائیں گے جی دن تو یہ ہے جی سیمپل آسان سا طریقہ ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اوپلی ریسیپی اچھا کل کے ولوگ میں جو ہے نا مجھے کومنٹ آیا تھا کہ آپ ہی آپ جو ہے نا وہ کون سے ایڈیٹر سے اپنا ولوگ ایڈیٹ کرتی ہیں تو سیمپل جو ہے نا میں کوئی بھی اتنا سپیشل ایڈیٹر یوز نہیں کرتی آج کل پلی سٹور پہ فری جو ہے نا وہ سوفٹیئر کافی زیادہ ویلیبل ہوتے ہیں تو آپ جو ہے نا ان شوٹ پہ ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں میں پرسنلی ان شوٹ پہ ایڈیٹنگ کرتی ہوں آپ اگر یوٹیوب پہ سرچ بھی کریں گے نا ان شوٹ پہ ایڈیٹنگ کس طرح کی ہوتی ہے ولوگ کے لیے تو وہ آپ کو بتا دیں گے لیکن اگر آپ کو وہ بھی سمجھنا ہے تو آپ مجھ سے انسٹرگرام پہ آ کے ڈیریکٹلی رابطہ کر لیں تو میں آپ کو کمپلیٹ جو ہے نا وہ سکرین ریکوڈڈ کی مدد سے آپ کو جو ہے نا کمپلیٹ گائیڈ کر دوں گی تو میں نے کہا آپ لوگ کا جو بھی کوئیسٹن ہوتا ہے اس کا جواب میں اسی وقت میرے ذہن میں ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جواب جو ہے نا فوراں دے دینے چاہیی کیونکہ ایک انسان بہت امید سے جو ہے نا کوئی کوئیسٹن پوچھتا ہے تو مہا سے میں تھامنیل بھی اپنا وہیں سے بناتی ہوں ان شورٹ ایپ سے اور جو ہے نا ویڈیو کی ایڈیٹنگ بھی وہیں سے کرتی ہوں سٹارٹنگ میں تھوڑا سا میرے لیے بھی بہت زیادہ ڈیفکلٹ ہوا کرتا تھا بٹ اب یوسٹو ہو گئی کیونکہ چار سال سے جو ہے نا یوٹیوب سے میرا رشتہ ہے چار سال سے میرے یوٹیوب پہ رشتہ ہے اور چار سال پہلے بھی میں نے اپنا چینل بنایا تھا اس کے بعد میں نے بیچ میں بھی چینل بنایا تھا بس اس کی سٹوری میں آپ کو کیا ہی سنا ہوں آپ لوگ بس دعا کیا کریں کہ اس بار جو ہے نا آپ کی آپ ہی کو ریگریٹ نہ فیلو انشاءاللہ کوشش تو بہت اچھی ہے اور میں آج اتنا زیادہ خوش تھی میں نے کہا میں وائس آور میں یہ بات لازم ہی کروں گی آپ لوگو کا بہت بہت شکری آپ لوگ میری ویڈیوز پہ اتنا زیادہ پیار دیتے ہیں پلیز مجھے جو ہے نا آپ لوگ اسے ایک سجیشن چاہیے تھی کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کس طرح کے ٹوپک پہ میں ویڈیو بناوں تو مجھے ضرور آ کے کومنٹ میں بتائیے گا آپ لوگ کو پتے ہیں میں آپ کے لیے ہی یوٹیوپر ہوں اور آپ کے لیے ہی ویڈیوز بناتی ہوں تو کوئی بھی ٹوپک آپ کو سمجھ میں آئے کوئی بھی ہو آپ نے اس تیس پہ جھجک نہیں کرنی مجھے آ کے بلا وجہ بتائیں اس پہ میں آپ کے لیے ویڈیو بناوں گی اور آپ کو میرا اس طرح سے ویڈیو بنانا کیسا لگتا ہے مجھے یہ بھی لازمی آ کے بتا دیا کریں جب آپ بات کرتے ہیں نا مجھ سے تو یقین کریں میری اٹیجمنٹ اور زیادہ ہو جاتی ہے آپ لوگوں سے میری محبت اسی بھی آپ لوگوں سے بہت زیادہ ہے تو مطلب ایموشنل نہ ہو جاؤں میں اب اور کچھ نہیں کہہ سکتی تینکیو سو بیری مچ لاسٹ لوگ میں میں نے جو ہے نا اپنے ٹائٹل میں ایک چیز منشن کی تھی کہ میں پڑی لکھی نہیں ہوں تو مجھے مطلب اس تیس پہ انسٹرگرام پہ ایک میسج آیا تھا کہ آپ ہی آپ نے یہ بات کیوں منشن کی ہے تو ایکچولی لٹریلی ایم ان ایجوکیٹڈ تو میں اس کے بات میں جو ہے نا بہت زیادہ ڈیپ نہیں جاؤں گی کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ سے ریلیڈڈ بہت سارے رشتے ہوتے ہیں جو کہ برا مان جاتے ہیں اس بات کو اور الحمدللہ میں اپنی فیملی سے خوش ہوں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور وہ جو ایک کمی میرے اندر رہ گئی ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ ساری عمر ہی وہ مکمل ہوگی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مان ایک ایسی ہستی ہوتی ہے جس سے آپ لوگ سب کچھ شیئر بھی کر سکتے ہیں اور آپ ان سے اس بات میں اکثر اوقات اپنی خالہ کو بھی کہتی ہوں جو کہ ہماری باجی ہیں اپنے طریقے سے ہمارا ہر چیز میں خیال رکھتی ہیں حالانکہ ہم ابو کے پاس تھے ان کے پاس بڑے بھی نہیں ہوئے میری چھوٹی بینے ساری جو ہیں ہماری خالہ کے پاس بڑی ہوئی ہیں اور میری امی اور ایک جو میری خالہ ہیں یہ صرف تین ہی بینے تھیں آج میرا بڑا دل کر رہے ہیں آپ لوگوں بتانے کا یہ تین ہی بینے تھی وہ دونوں جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا اب یہ ایک ہی خالہ ہیں جن کے صرف اور صرف اپنے تین بیٹے ہیں اور انہوں نے جو ہے نا اپنے بہنوں کے جو ہے نا اولاد کی پرورش کا پورا پورا جو ہے نا وہ پوری ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے خیر یہاں پہ عثمان جو ہے نا وہ اپنے بابا کے ساتھ چائے پی رہے ہیں میں نے کہا ٹوپک سے ہٹتی نہیں ہوں عثمان بہت کم چائے پیتے ہیں اپنے بابا کے ساتھ یوں کہ چار بجے ان کے ٹیوشن کی ٹائمنگ ہوتی ہے اور پھر میری مامو کی بیٹی فون کر لیتی کہ ان کو بھیجو وہ بہت زیادہ کونشنس اس بارے میں ماشاءاللہ تو آپ کو جو ہے نا میں جو بات بتا رہی تھی وہ بتاتی ہیں مطلب اتنی زیادہ ایفرٹس ہو کرتی ہیں ہمارے لیے ابھی جو چھوٹی بہن میری جو چھوٹی بہن ہے جس کی بھی شادی ہو رہی ہے ان کا سارا خرچہ جو ہے نا وہ میرے اب بو ٹھائیں گے لیکن جتنی بھی تیاری ہے وہ ساری جو ہے نا باجی خود پہ کر رہی ہیں اور باجی کی ایج اس طرح ہے وہ اتنا زیادہ ایج نہیں ہیں لیکن وہی بات ہے آپ کو پتے صحت جو ہے نا انسان کی غم و پریشانیوں سے وہ بہت زیادہ کم ہوتی جاتی ہے تو بس آپ لوگ دعا کیا کریں جو بھی میرا ولوگ دیکھتے ہیں میری باجی کے لیے بہت ساری اللہ پاک انہیں ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے اور امی بھی بہت اچھی ہیں ہماری اپنی امی ہماری جو ہے نا جب ہم بہت چھوٹے تھے I was four years old جب امی کا انتقال ہوا تھا پھر میرے ابو نے دوسری شادی کر لی تھی پر الحمدللہ ہماری آپس میں bonding بہت اچھی ہے ہمارے relation بہت اچھا ہے بہت ساری باتیں اس طرح ہوتی ہیں جو آپ جان بوچ کر یا کچھ بھی کر لیں وہ آپ کو کمی محسوس ہوتی ہے ایک چیز ہوتی ہے جو پوری نہیں ہوتی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن انسان جو ہے نا وہ بس ہر چیز میں میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں الحمدللہ تعلیم کا مجھے شروع سے شوق تھا اور مجھے کسی نے بھی پڑھنے نہیں دیا میرے ابو نے بھی پڑھنے نہیں دیا اور جب شادی سے پہلے مجھے بڑا شوق تھا تب بھی بہت سارے مسئلے مسائل تھے میں وہاں نہیں پڑھ سکی یہاں آکے باجی نے مجھے جو ہے نا پرائیویٹ میں میٹرک کے امتحان دلوائیں اور وہ کہتی بھی ہے تم کالج میں ایڈمیشن لے لو لیکن میرا اب خود دل اٹھ کیا ہے سیدھی بات ہے بہت زیادہ رسپونسیبلیٹیز ہوتی ہیں آپ پر بچوں کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں خیر یہ جو ہے نا میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جاتی ہوں اٹس اوکے کوئی بھی دیکھے یار مینڈ نہیں کرنا چاہا جیسے میرا پورا خاندان میرا پورا محلہ یہ ولوگز دیکھتا ہے ان کو بتا ہوگا میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں لیکن آپ جو میری باہر کی فیملی ہو مجھے بہت زیادہ عزیز ہو اس لیے میں چاہتی ہوں میرا اور آپ کا کوئی بھی پردہ نہ ہو ان کے بابا کے ساتھ آج میں باہر گئی تھی میں نے وہاں پر کوئی بھی ولوگ نہیں بنایا کیونکہ ہر بار آپ لوگ بولیں گے آپ یہ کیا روز آپ کہیں چلی جاتی ہیں اور ولوگ میں یہ باتیں بتاتی ہیں بچوں کی چیزیں نہیں تھی گئے تو ہم کسی اور کام سے تھے بہن کے لیے جو ہے نا وہ باجی کچھ مشینری دیکھ رہی تھی تو وہاں سے جو ہے نا مجھے میں نے شکر کیا کہ عثمان لوگوں کی بسکٹس وغیرہ مل گئے تو یہ لے آئے تھے اور تو میں نے کہا چلیں جی آپ کو دکھا بھی دوں یہ فیورٹ فیورٹ کولیز ہیں مجھے اتنے زیادہ پسند ہیں نا مطلب کیچپ پھلے میں اس کو دن بار میں دین چار بھی کھا سکتی ہوں اس کی وجہ سے جو ہے نا میرا ویٹ لگ رہے چار کے لوگین ہوئے نہیں یار یہ وجہ نہیں تھی کوئی اور وجہ تھی پھر کسی اور بلوگ میں بتاؤں گی آپ لوگ سیریس نہ ہو جانا خیر یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو فائقہ کو بھی پسند ہے عثمان کو بھی تمہین کیلئے یہ چیزیں لے آئی تینکیو سو مچ پر وچنگ دا بلوگ گھرے لو بلوگ گھرے لو باتیں بس یہی میری زندگی ہے جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں اور تینکیو سو مچ آپ لوگ اتنا زیادہ لف دیتے ہیں سپورٹ دیتے ہیں پلیز کومنٹ کرنے میں کنجوسی نہ کیا کریں کچھ بھی پوچھنا ہو میرے بارے میں میری فیملی کے بارے میں یا کوئی ٹوپک آپ کے ذہن میں آئے تو مجھے ضرور آ کے پوچھ سیا کریں آپ لوگ بہت بہت شکری ہے بس آپ لوگ سے بات کر کے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے یہ میں نے اسمان اور فائکا کے لیے سوکس بھی لیا تھے کیونکہ گاؤں میں بہت زیادہ سردی ہونے والی ہے اتنی نہیں ہوگی ان کے حساب سے لیکن میں گئی تھی چار پانچ سال پہلے بھی فروری میں تو وہاں پہ اچھا خاصا موسم تھنڈا تھا ہمارے لیے ہمارے تو لیک مو سے دھوے نکلتے تھے اور وہ سب اتنا زیادہ ہستے تھے کہ بھائی اتنا کوئی تھنڈ نہیں ہے جو تم لوگ اتنا زیادہ پریٹین کر رہے ہیں چلیں جی ولوگ کو کرتی ہوں یہاں پہ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ولوگ اچھا لگا ہوگا اچھا لگے تو لائک سبسکرائب شیئر کیے بغیر بلکل بھی نہیں چاہے گا چینل پہ نیو ہے thank you so much for watching اللہ حافظ